اور ایجنسیوں والے یہ نوٹ کریں وہ کسی اور کا خطرہ رکھیں اور جن کا خطرہ ہے ان کو پھر بتائیں کہ تم نے آگ لگائی ہے ہم تو بجانے والے ہیں نا اب لگانے والوں کو کوئی روکتا اور بجانے والوں کے ترلے منتے نہ کرو نہ کرو نہ کرو اگر کہتے ہو کہ نہ کریں تو سپریم کورٹ میں انہیں میرے سامنے بٹھاؤ میں سمجھاؤں تو صحیح کہ عدل کیسے ہوا تھا آخر ہمارا حق ہے کہ امت کے سب سے بڑے قائد پر سرکار کے بعد ظلم کا الزام لگا برسرعام ہمارے سینے چھلنی ہیں یہ کم ہے کہ ہم نے سڑکیں بند نہیں کی یہ کم ہے کہ ہم نے مکان نہیں جلائے ہم تو دلیل لے کے آگئے ہیں تو ان کے پاس اگر انہیں پرابلم ہے تو ہماری دلیل کا جواب دے لے اپنے گھر میں بیٹھے گھر میں نہیں دیتے تو سپریم کورٹ میں میرے سامنے آ جائے خدا کی قسم اس قرآن سے ثابت کروں گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فیصلہ فدق کا کیا تھا وہ نبوی فیصلہ تھا کیونکہ آگ بجھانا تو جرم نہیں آگ لگانا جرم ہے لگانے والوں کو کسی نے روکا نہیں آج تک اس ملونہ کو کسی نے پکڑا نہیں میں کہتا ہوں اداروں کو جو بار بار کہتے ہیں کچھ نرمی کرو نہ کرو نہ کرو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ملک میں یہ وہ جو ہے بہت سے میچ ہو رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں آگ لگانے والے کمینوں کو تم نے روکا ہم حلالی ہیں ہم صدیقی بھی ہیں فاروقی بھی ہیں عثمانی بھی ہیں حیدری بھی ہیں ملک پاکستان ہو اور یہاں پر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے کوئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی کچھ یہ کرو وہ کرو ان کے پیچھے پوری حکومت ہے ایران ہے ان کے پیچھے ایران ہے میرے دل میں ایمان ہے اور ہاتھ میں قرآن ہے تو پھر کیوں کفر پریشان ہے بلا وجہ احتجاج کی کالے نہیں حال حال کیوں ہے دلیل ہوتی تو دلیل سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آتے دلیل ہے تو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں آتے دلیل ہے تو احتجاج کیوں کرتے ہیں تارے ملک میں مجھے مردہ بات کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا تو میں تو پھر بھی زندہ بیٹھا ہوں اگلی سانس کا تو کوئی پتہ نہیں مگر میں تو پھر بھی زندہ بیٹھا ہوں اور جو زبانیں مجھے گالیاں دیتی رہیں میں خوش ہوں کہ ان زبانوں نے گالیاں دیں جو محبے صدیق کی نہیں تھی جو علی کے قائد کو گالیاں دیتی تھی وہی مجھے بھی دے رہی تھی حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم کو گالیاں دینے والی زبانیں اگر ہمیں دو تو عجب کیا جن ہستیوں کے قدموں کی ہم خاک ہیں جنہیں ہیار انہیں بھی گالیاں نکالتے ہیں تو ہمیں نکالیں تو کیا ہے مگر ہم ان کی جان چھوڑ دیں یہ بھول میں ہیں خدا کی قسم گالیاں تو کیا گولیوں سے بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے یہاں سے گولی یہاں تک صرف آدھا انچ کا فرق تھا گجرات سے جلال پر جٹاں جاتے ہوئے وہاں ایک گڑھ ہے ان لوگوں کا تو صرف فرق یہ تھا کہ میں گجرات شہر میں درست دے کے جلال پر جٹاں جا رہا تھا سر پہ پسینہ تھا تو پیچھے مولانا عمران عزیز صاحب بیٹھے تھے تو میں نے پیچھے اس طرح سر کیا کہ وہ صاف کریں پسینہ اتنی دیر تھی کہ گولی یہاں سے ڈیش بورٹ تک پلگ گئی خیشہ ٹوٹ گیا تو یہ مردعباد ہزار بار کہیں ہزار بار ہر گلی میں ہر گلی میں جلالی مردعباد کہیں مگر میں صدیق زنداباد کہتا رہا ہوں گا اب ہمارا چینل جمعے کی تقریر والا دو چینل انہوں نے اثر تک بند کر دیئے صرف یعنی تقریر کے چند منٹ بعد دونوں بند کر دیئے اب چینل بند کرنے سے ہم تو نہیں بند ہوں گے اور ہمیں جہاں بند کریں گے وہاں بھی ہم بند توڑیں گے یعنی جو قیدی بھی ہمارے ساتھ رہے گا وہ بھی محبے علی اور محبے صدیق بن کے نکلے گا یعنی جو قیدی بن کو مطاق قیدی بھی ہو بھی ہیں موسیقی